نمشکار دوستو امید ہے آپ لوگ اچھے سے ہوں گے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو قریبہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پیل آئیکن پر کلک کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر جلول کر دیں تاکہ سمیں سمیں پر آپ کے سمکش اور بھی بہترین ویڈیوز بنانے کا ہمیں موقع ملتا رہے دوستو آج ہم یہ آپ کے سمکش ایک سپریم کورٹ کی ریسنٹ ججمنٹ ہے وہ لے کر آئے ہیں جو کی 28 نومبر 2022 کی ایک ججمنٹ ہے یہ تین سپیشل لیف پٹیشنز ہیں ان کی فائل کی گئی تھی الگ الگ فیملی میمبرز نے اور یہ ایک کومن ججمنٹ آیا ہے 28 نومبر 2022 کا دوستو دیکھنے کو اکثر آتا ہے کہ فیملی کے میں جب بھی پراپرٹی کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس میں کئی بار جب پراپرٹی کو بیچا جاتا ہے تو دوسرے فیملی میمبرز کو بھی امپلیکیٹ کر دیا جاتا ہے کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے پرچیسر اور سیلر کے بیچ میں تو یہی اس ججمنٹ میں بھی ایسا ہی دیکھنے کو ملا ہے کہ یہاں پر چار بردرز تھے چار بردرز ہیں اور یہاں پر کتھن یہ کہا گیا ہے کہ ایک بردر نے سیل دی دوارا پراپرٹی جو ہے ڈی فیکٹو کمپلینٹ جو کی پرچیسر ہیں بائر ہیں ان کو بیچ دی اور بعد میں جو ریمیننگ جو فیملی میمبرز ہیں ان کو پتا چلا کہ ایک فیملی میمبر نے پراپرٹی کو بیچ دیا ہے انہوں نے فورس بھولی ڈی فیکٹو کمپلینٹ کو ڈسپوزس کر دیا گھر سے بار نکال دیا اور اس سے اگریویڈ ہو کے کمپلینٹ نے ایک جو ہے کرمیر کمپلینٹ لوج کی جا اب اس سے اگریویڈ ہو کے مانینی ہائی کورٹ کے سمکشہ ہے ہائی کورٹ نے جو ہے پیٹیشن جو ہے وہ خارج کر دی چار سو بیاسی سی آر پیسی میں کیس ڈالا گیا تھا جو کی خارج کر دیا اور اس آرڈر کے گینسٹ میں یہاں تین فیملی میمبرز نے الگ لگ اپنی سپیشل لیف پیٹیشنز ہے وہ فائل کی تھی اور یہ دوہجار بائیس میں ہی فائل کی گئی ہے اور جو ججمنٹ ہے وہ اٹھائیس نومبر دوہجار بائیس میں آیا ہے اور یہاں پر مانینی سپریم کورٹ نے یہاں تینوں فیملی میمبرز کو ریلیف دیتی ہے تو یہ ججمنٹ میں یہ قویشنگ ججمنٹ سے ریلیٹیڈ ہے یہ ایک نون رپورٹیبل ججمنٹ ہے تو یہاں پر کورٹ نے پایا کہ اکثر جو پرچیزر ہے جو بائر ہیں وہ پریشر ڈالنے کے لیے بھی کئی بار ادھر فیملی میمبرز کو امپلیکیٹ کر دیتے ہیں جبکہ جو فیملی میمبرز کا کوئی 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 سپیسیفک رول نہیں تھا اس میں کمپلینٹ میں نہ ہی وہ کنسرن تھے سیل ڈیڈ میں اور نہ ہی کسی پرکار کی جو سیل ڈیڈ ہے ایگزیکیوٹ کی گئی تھی ان دی فیور آف دیفیکٹو کمپلینٹ دوارہ ساری دیفیکٹو کمپلینٹ کے نام پر اور نہ ہی کوئی پوزیشن تھی اس پروپرٹی کا اور جو سیول پروسیڈنگز میں جو بھی چل رہی ہیں نائیوہ پارٹیز ہیں تو ایکٹیو پیسیف رول تھا وہ جو ڈاکومنٹ جو دیا گیا تھا سیل ڈیڈ بنائے گی تھی اس میں بھی ان کا کوئی ایکٹیو پیسیف رول نہیں تھا تو ایسے میں اکثر فیملی میمبرز کو پرشان کرنے کے لیے کہ پریشر پڑے دوسرے فیملی میمبرز وہ اپنا جو شیئر ہیں وہ دے دیں تو اس لیے ایسا ڈالا جاتا ہے تو ایسے ہی مانے رہے سپریم کون نے ایسی observation دی ابھی چونکہ اب جو ہے وہ سیول پروسیڈنگ سو پینڈنگ پڑی ہوئی ہے تو اس کے پر کوئی کمنٹ نہیں دیا کہ وہ سب evidences کے basis بھی ہوگا اور جو trial جن کے پر جنہوں نے بیچا جنہوں نے property sell کی ہے تو وہ بھی جو ہے کہ سپریم کون نے سپریم کون نے سب کیا دیا کہ ہماری observation سے trial court بھی influence نہ ہو تو آئیے ہم اس کے facts کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کیا تھا یہ دیکھیں سپیشلی پرٹیشن team ایک تھی 39 of 2022 کی اور ایک تھی 4813 of 2022 کی اور 7052 of 2022 کی ایک non-reportable ہے اور اس میں یہ اگریبیٹ ہوئے تھے ججمنٹ جو آئی تھی 2nd فروری ہے sorry یہ 2nd فروری نیچے آپ کو کٹ لے رہا نہیں رہا یہ فروری 2021 کی ایک ججمنٹ تھی ہائی کورٹ کی اللہ بات کی انہوں نے دسمیس کر دی تھی criminal miscellaneous پیٹیشن جو فائل کی گئی تھی بائی دی پریزنٹ اپیلینٹس تو میس جو یہاں پہ جو اپیلینٹس ہیں وہ پہلے آہ ماننے نہیں ہے ہائی کورٹ کے سمکش گئے تھے وہاں پہ ہائی کورٹ نے ریلیف نہیں دیا اب وہاں ان کے آرڈر اس آرڈر کے گینس پہ یہاں پہ سپیشلی پرٹیشن ڈالی گئی ہے اور یہاں پہ یہ چیز بتائی گئی ہے کہ جو کمپلینٹ جو ہے ایک ڈسپیوٹ جو تھا وہ ایک ہاؤس سے ریلیٹر تھا اور یہاں پر جو کمپلینٹس نے وہ ایک پرچیز کیا تھا ایک ہاؤس پرچیز کیا تھا جو کی مائنر تھے ات تائم بائی دی مینز افریجسٹر سیل ڈیڈ اور تھو دی آسٹینسی بل آنر آہ پھر بعد میں بتایا ہے کہ دی افیکٹو کمپلینٹ نے پرچیز کی ہی پروپرٹی کو بائی سیل ڈیڈ بائی ستی سمدھ ہو جا تھا رہاں کو پرائر پرائر تو جس ای فیملی سیٹرمنٹ ہوا تھا چار فیملی ممبرز کے بیچ میں اور ایک ممورینڈم آف انڈیسٹینڈنگ تھی وہ ایکسی کیوٹ ہی تھی بیٹنی دا پارٹیز اور انہیں جو اس ایمویوں میں جو تھا کی جو شیر تھا وہ ایک جو ہے فیملی ممبرز کے پاس گیا تھا تو وہاں پہ انہوں نے ایک اوریجنل سوٹ تھا وہ فائل کیا تھا اور جو کی ابھی پنڈنگ ہے اور ایک اوستنسیبال آنر ہے جو انہوں نے ایک ریجسٹر سیل ڈیڈ تھی وہ ڈیفیکٹو کمپلینڈ کو دے دی تھی اور جو کی ان اقارڈنگ تو سیکنڈ رسپونڈنٹ جو ہیں جو کی ایک ونڈی ہیں جو ریجسٹر سیل ڈیڈ کے پوسیشن بائی تیتل ان دے فیور آہ جو فیملی ممبر سی آور بر ہاؤس ان دیسپیوٹ کیم سٹو بھی ٹرانسفر ان دی این اس فیور ان پوسیشن آف دی سیم آل سو ہند آور تو دی 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 فیکتو کمپلینڈ آور اس کے بعد بتایا کہ دی فیکتو کمپلینڈ جو کی سیکن ریجسٹر ہوئی تھی انہوں نے ایک گریوی ان سی کنی 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 کمپلینڈ جو تھی ڈالی گئی تھی 156 کے اندر مجیسٹر کوٹ میں اور اس کے بیسز پہ ریجسٹر ہوئی تھی اور کیس نمبر بھی جو سپیسیفک پرسن کے نام لکھے گئے تھے اور جو فیر کے کنی سا وہ بتائے گئے ہیں یہ پوری فیر ہے آب یہاں پہ پارٹی کی جو کثہ نہ وہ سنا گیا اور یہاں پہ کاؤنسل جو اپیر ہوئے اپیلینڈ کہ انہوں نے کہا کی ہائی کوٹ نے اپنی پہ ڈالنے کے لئے ڈالا گیا یہاں پہ ساری اپنی contentions دیم اور یہاں پہ اب آپ کوٹ نے اپنی اپنی observation دی اور observation میں آپ دیکھے پہلے تو ججمنٹ پہ انہوں نے ریلائی کیا جو انہوں انہوں کمار اور سی 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 کوٹ میں observation میں کیا خواہ کہ جو complaint کو دیکھے ہیں تو اس میں basis پہ ف یا جو ہے وہ ریجسٹر ہوئی ہے at the instance of defacto complaint جو second respondent ہے اس complaint میں کہیں نہیں disclose کیا گیا ہے any act of the present appearance جو جہاں پہ 3 appearance ہیں انہوں پہ کوئی ایک کیا 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 کچھ disclose نہیں کیا گیا اور کس طریقے سے participation کیا گیا ان the commission of crime ایسا کچھ mention نہیں کیا گیا اور یہاں پہ کوڈ نے آگے بتایا کہ کوئی concern میں نہیں ہے 4 may 1997 1977 میں اور نہ 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 جو کہ ان دی فیور جو بائی سو ان سو جو 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 ب LOVE اور ہیں ڈا ڈا ڈی ڈا بھی نیم ہے اور اندار ہے نارد گیسوں آپ بین اگر آپ جانتے ہیں اگر نا صرف ایک این این ایکٹیو مجھے روڈ ایدھر انساءہ آمیں گے ہیں تو بیٹری این افرید روڈ گوٹ کی ہے اوٹ نے صاحب صاحب کہا کہ ان کا نا تو وہ ویٹنس ہے نا کوئی ایکٹیو ویٹنسی رول ہے ان کا کس طرح جو کمپلینٹ میں کس طرح کیسے چیٹنگ ہے تو یہاں پر اب یہاں پر کورٹ نے observation دی کہ what is appears is کہ the de facto کمپلینٹ has implicated the present appearance نفس آیا گیا ہے being the family members of the being the members of the family to put pressure اب یہاں دیکھئے کورٹ نے صاحب کہ pressure دینے کے لیے کہ تاکہ کہ وہ possession جو ہے وہ دے دیں possession of the subject property and to settle the disputes جو کی pending ہے between جو ہے باقی جو family members کے بیچ میں اور defecto کمپلینٹ کے بیچ میں ہے جو کی pending original suit number so and so ہے یہاں کوٹ نے اپنی observation دیا ہے کہ یہ کوٹ کو لگا ہے کہ یہاں پر pressure ڈالنے کے لیے گیا گیا اور یہاں پر پھر آگے بتایا ہے کہ present facts اور circumstances کو دیکھتے ہوئے ہائی کوٹ کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی power exercise کرتے 412 CRBC میں اور quash کر دیتے criminal complaint کو proceedings جو ہوئی ہیں اور consequential proceedings ہوئی ہیں جو کی in present appealant کے اوپر تو یہاں پر یہ جو ہے اب سے یہاں پر کہا کہ جو observation جو ہے restricted three appealants کے اوپر ہی جو انہیں یہاں پر ڈالا ہوئے اور لینے trial judge جو ہیں وہ influence نہ ہوئیں ان کی observations پر اور proceed کریں جو criminal case ہے جو other accused ہیں independently on merits پہ اور in accordance with the law اور جو بتایا ہے کہ جو seized ہوئے original suit number so and so ہے وہ بھی independently decide کریں on merits in accordance with the law اس basis پہ جو ہے appeal allow کر دی اور جو FIR emerges out جو number so and so تھا وہ consequential proceeding اس کو quest کر دیا تو یہ تھی judgment جو کی اٹھائیس number 2022 کی تھی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو کرپیا اسے لائک کر دیں اور ویڈیو کو شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاں کی سامنے سامنے پر آپ کے سمجھ اور بھی بہترین ویڈیوز بنانے کا ہمیں موقع ملتا رہے اس کا ہمیں دینے کے لیے بہت بہت دھنیوات